مصیبت ڈال دینا کا میں کس کا غوث آزم کا مصیبت ڈال دینا تیکی نہ نظر کوئی ڈال ہم لوگ ہیں رضا والے کہ خدا کے فضل سے ہم پر سنے بہت عشق والا کلام پڑھ رہا ہوں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام دے لے سکتا اور آپ تو سرکار غوث آزم کی محفل میں بیٹھے ہیں گویا سرکار غوث آزم نے آپ کو بلا لیا کہ خدا کے فضل سے ہم پر خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا ہمیں دونوں 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 ہمیں دونوں جہانی ہے ساہا راہ وفی آزم کا ہمیں دونوں جہانی ہے ساہا راہ وفی آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا ہمیں دونوں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ساہا راہ وفی آزم کا ہماری لاجر ہے زندہ آبا ہماری لاجر کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاجر کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاجر کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کا میں کس کا غوث آزم کا مصیبت ڈال دینا مصیبت ڈال دین مصیبت ڈال دین کہ ہمیں دونوں کہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مل کر پڑھ لیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں سبوں کو جانتا ہوں اور آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کا بچہ ہوں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کسی اور کی محصر نہیں سرکار غوث کی محصر ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں جس کے قریب ہوگا میدان محشر میں اللہ اسے اسی کے قریب رکھے گا علماء اکرام سے قریب ہو جائیے جتنے لوگیں کھڑے ہو جائیں یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں کہیں یا رسول اللہ اور ایک ایک قدم آگے چلے آئیے ایک ایک قدم آج چلے آگے ہمارے مہمان کو مکمل موقع ملے آجائے سبحان اللہ علیہ السلامت رکھے آجائے شجاہب بھی آجائیے کہ ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا لعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا غوثِ آزم کا خدا کی اگر آپ نے غوثِ آزم کو پکار لیا انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے میرے ساتھ مل کر غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا مل کر ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا غوثِ آزم کا ہماری لاجہ ہماری لاجہ یہ کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہے مصیبت ڈالے دینا میں کسی کا غوثِ آزم کا جہاں میں نارے تکبیر نارے رسالت غوثِ آزم کون فرنس فیضانِ سرکار غوثِ آزم زندہ زندہ اب ایک شیر اور پڑھنے جا رہا ہوں سنیے گا مہت بڑا شیر ترکار غوثِ آزم کی بارگاہ میں سنیے گا پریشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے کیا کہنا پریشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو کہا کہنے سندہ زندہ یہ دیکھو ہاں زندہ مجھے ہے کسی کا روکتے زندہ کا یہ دیکھو زندہ اب زندہ زندہ کسی کا روکتے آزم زندہ یہ بہت اچھا 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 زندہ بہت اچھا 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 دیکھو تو لکھے دینا کفن پرنا ملے باغں سے آزمے کا تو لکھے دینا اور حضرات میں ان تمام بچوں کے لئے دعا کرتا ہوں جو سال میں کم سے کم ایک مرتبہ میرے آقا میرے مولا میرے غوث کی مفیل سجاتے ہیں ہمارے نئی چجا ہوتے تھے اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے بڑی پہل کی پھیل کی پھیل کی اور اندر میں حضور کی محفیل مفیل پاک کی محفیل نبی کی محفیل сجاتے تھے اس کے بعد ان بچوں نے بیرا اٹھایا ہے اللہ ان کے بازوں کو اور مذبوری ادا فرمائے ان کے محفیل سجانے کو قبول فرما لے میں پڑھتا ہوں مقناہ خانئے گا کہ جمعی قادری سوجا جا سے ہے خوربان مرشد پر جمیلِ قادری جمیلِ قادری سوجا جان سے ہے قربان مرشد پر جمیلِ قادری سوجا جان سے ہے قربان مرشد پر جمیلِ قادری جمیلِ قادری سوجا جان سے ہے قربان مرشد پر جمیلِ قادری سوجا جان سے ہے قربان مرشد پر جمیلِ قادری یا جسے نے تجھے جیسے کو بندہ ہم سے آزم کا بنایا یا جسے نے تجھے جیسے کو بندہ ہم سے آزم کا ہمیں دونوں جہانے ہیں ہمیں دونوں اچھا وہ پڑھ دوں گا انشاءاللہ مولا علی کی شان میں یہ دیوانہ بھی ہے تو میرے مولا علی کا دیوانہ ہے